مرڈر کا ماملہ نہیں بلکہ سوسائٹ سے جڑا کیس لگ رہا ہے ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد یہ کیس ایک بار پھر سرکیوں میں ہے اس ریپورٹ پر کانگریس سے لے کر بیجی پی بھی آمنس سامنے کھڑید نظر آ رہے ہیں لیکن ان خبروں کے بیٹھ سی بی آئی نے بیان جاری کیا ہے این آئی کو دیئے بیان میں سی بی آئی نے سشان کیس کو لے کر کہا کہ ابھی جانچ جاری ہے این آئی کے مطابق سی بی آئی کے سپوک پرسن نے کہا ہے کہ ابھی بھی ایجنسی سشان سنگھ راشپود موت ماملے کی جانچ کر رہی ہے سبھی پہلوں کو دیکھا جا رہا ہے بتا دیں کہ حالی میں ایمز کے میڈیکل بورڈ نے سشان کیس میں جاری ریپورٹ میں ہتیا کیا کنشا کو خارج کیا انہوں نے اسے سرسائٹ کا ماملہ بتایا ایمز کے پرمکھ ڈاکٹر سودیر گپتہ نے کہا ہے کہ جان سٹریم کو وشرا میں زہر اور ان کوئی پدارت نہیں ملا وہیں آپ کو بتا دیں ایک ریپورٹ کے مطابق ایمز پینل کے ہیٹ سودیر گپتہ کا ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوا اس ٹیپ میں وہ ان باتوں پر ہامی بھرتے سنائی دے رہی ہیں جس میں کہا جارہا تھا کہ ایکٹر کے ہتیا کی آکنشہ ہے وہیں سشان کی بہن شویتہ اور پریوار کے وکیل نے سوال اس ٹیپ کو لے کر پرتکریہ جاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ یو ٹرن کیسے لیا جارہا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہیں سشانت کا پریوار کے وکیل نے ایمز کے ریپورٹ کے جانچ کا ادھار نہیں ہے ابھی کئی چیزیں سامنے آنے باقی ہیں بتا دیں شیف سینہ کے مکھے پتر سامنا کے سمپادکے میں شیف سینہ نے ان سشانت پر ایمز ریپورٹ کو لے کر ستانا کسا انہوں نے ویبادیت بیان دیتے ہوئے کہا کہ سشانت سنگھ راشپورٹ چریتر ہن تھے وہیں پر اس کی وجہ سے انہوں نے سو سائٹ کی آپ کو بتا دیں مومبے پولیس کمیشنر پرم بیر سنگھ نے کہا کہ انہیں اس ریپورٹ کے بعد کوئی اجرج نہیں ہے ہم نے جوانچ پرتال کے بعد سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ یہ آدمتیا کا کیس ہے بتا دیں کہ ابھی بھی سشانت کیس کی انویسٹیگیشن باقی ہے ابھی بھی پوری روپ سے پشتی نہیں ہے لیکن جب سے یہ ٹے پر تیزی سے وارل ہو رہا ہے اس ٹے پ کے بعد اس بات پہ سوال اٹھائی جو آ رہے ہیں کہ جو ایمز کی ٹیم پہلے ان باتوں کے دعوے کر رہی تھی کہ یہ دو سو پرتیشت مردر ہے تو آخر ایک دم سے ایسا یو ٹرن کیوں لیا اور یہی سوال سشانت کے پریواد نے بھی اٹھائے کہ ایسی کونسی وجہ رہی کہ ایمز کی ٹیم نے یو ٹرن لے لیا اسی پر آپ کو بتا دیں کہ سی بی آئی نے بھی ایک آفیشل سٹیٹمنٹ دیا اس آفیشل سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک جانچ نہیں ہوا ہے ابھی جانچ باقی ہے ایسی ہی خبروں سے جوڑے رہنے کے لئے دیکھتے رہیں نیکس نائی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سادکہ قور موسیقی